یہ جو میں نے آپ حضرات کو ابھی عمل بتایا ہے ابھی میں نے جو عمل بتایا ہے صورت فادیہ والا تین سو تیرہ مرتبہ میں نے بتایا کہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ صورت فادیہ پڑھنی ہے اس کے ساتھ میں نے احتمام کا بتایا کہ کپڑوں کا احتمام کرنے وزو کا احتمام کرنے کبراروں خونے کا احتمام کرنے خجبو کا احتمام کرنے اور سونے سے پہلے بادر نمازیں عشاء پڑھنی ہے تین سو تیرہ بار اولو اغرب گیارہ بار درود پاک ہر مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ علم لو یہ عمل وہ تمام حضرات بھی کر سکتے ہیں اس کی نیت کو بدل گئے انم العمال بن نیاد وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں مالی بندش کا شکار ہو گیا میں روحانی بندش کا شکار ہو گیا میں رشتوں کی بندش کا شکار ہو گیا بات سمجھا گئے کہ میں مالی بندش کا شکار ہوں میں رشتوں کی بندش کا شکار ہوں کہ میرے پر روحانی بندش ہے تو یہ میں انشاءاللہ اگلی محفل میں مفصل اس طریقے کو بیان کروں گا کسی اور دن بھی ہے دوبارہ سے اس کو آج صرف میں اتنا آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ وہ ماں باپ جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا بیٹیوں کی عمر پچی سال سے بڑھ کر چالیس سال کو پہنچنے والی ہے رشتہ نہیں ہو رہا اب میں آپ حضرات کو صرف مختصر آج کی اس نشست میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ اگلی نشست میں موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ بات کرو گا بندش کی نشانی کیا ہوتی ہے بندش کی نشانی رشتے کی بندش کی نشانی کیا ہوتی ہے بس یہ سن لیں تاکہ کلام جو ہے وہ محدود رہے رشتے کی بندش کی نشانی یہ ہوتی ہے پہلے تو رشتہ آتا نہیں ہے پہلے تو رشتہ کوئی آتا نہیں ہے یعنی آپ بیٹی والے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے آپ بیٹے والے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے پہلے تو یہ ہوگا اور اگر کوئی رشتہ آ جاتا ہے تو رنگ میں بھنگ ڈال جاتا ہے کبھی آپ کو پسند نہیں ہے کبھی اگر پسند نہیں ہے اور خرچہ ہو جاتا ہے دیکھنا آج سادہ سا کھانا بھی آپ کسی کا کہنے گے تو پانچ ہزار پیار تو کھل جے گا اور اگر درمیان میں کوئی کاری صاحبی ایسا ڈالا ہوا مسکین تو دوزار مزیر کھل جے گا اور اگر درمیان میں وہ ایک سا پیشی اور بیٹے ہوئے ہیں ان کو ڈالا ہوا کاریگر ہیں وہ وہ ایک تو ہوں گے کیونکہ تو میں نے یہاں خانکہ سے نکال دیا ہے وہ رشتے کرواتا تھا تو اس کو اگر ڈالا ہوا تو وہ پانچ سے دس ہزار پیا پر رشتہ یا پر وزر کا لیتا تو وہ تو دل ستوا کرے گا جھولیاں اٹھاو تھا کہ اللہ کرے لیے یہ رشتہ ہوئی نہ اس کی تو لڈرے نکلی ہوئی ہے تو معمولی خرچہ بھی ہو تو اللہ والو پانچ ہزار پی اور اگر آپ پانچ ہزار دس ہزار پی آپ مہمان آتے ہیں خرچ نہیں کرتے تو رشتہ دے گا کون کہ بھئی آج کھانا دے کے راضی نہیں تو کل پانچ سو بندے کا کھانا یہ کیسے دے دیں یا ہماری بچی یا بچے کو یہ کیا اس کے سلسلوک رہے پہلی علامت کیا ہوتی کہ رشتہ آتا نہیں اور اگر آتا ہے تو بات بنتی نہیں ہے اور اگر بات چلتی ہے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بات بالکل آخر تک پہنچے گی پھر کچھ ایسا ہوگا کہ سب کچھ ختم ہوچے گا پھر پانچ میں یہ چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ رشتہ دیکھے گے بڑے خوش ہوئے جی پساند ہے وہ بنے گئے پساند ہے پھر جا کے خموش ہوگئے کوئی جواب نہیں ہے کوئی اتا پتا نہیں ہے کوئی اطلاع نہیں ہے وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس بچے کی یہ خاص طور پر بیٹی کی شادی ہونی ہے اس کے اندر پھر میوسی آنا شروع جاتی شیعتین پھر اس کو گمراہ کرتے ہیں کہ تیرا نہیں ہونا تیجھے کسی نے نہیں دینا تو خودکوشی کر لے تو گولیاں کھا لے تو فلان کے ساتھ بھاگ جائے تو انہیں کرنا ہے تو خود ہی کرنا ہے تیرے ماں باپ نے نہیں کرنا انہوں نے اپنا کیا ہے دینا کی یہ کسی کو جا کے کہتے ہی نہیں ہے تو رشتہ ہمارے گھر آتا ہی نہیں ہے ہمارا گھر ایک ہو سرد نہیں ہے ہماری فلانچے چھیک نہیں ہے اب جب یہ والی باتیں ہوں گی تو ایک طرف کیا ہوگا خرچہ ہوا رہا ہے اور دوسری طرف کیا ہوگا میوسی آ رہی ہے تو یہ لولو رشتے کی بندش کی نمائم علامتوں میں سے علامات ہیں جو میں نے بیان کیا کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو یہی عمل جس طرح میں نے بیماریوں کے لیے بتایا میں نے ہی ایسے ہی یہ عمل کرنا ہے رشتوں کی بندش توڑنے کے لیے اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ رشتوں کی لائنیں لگا دے گا پھر آپ مجھے آواز دو کہ حضرت صاحب اتنے رشتے آ گئے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کدھر ہمیں استخارے کا طریقہ بتاؤ ہمیں حساب لگا کے بتاؤ یعنی اس عمل سے انشاءاللہ اتنے رشتے آئیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ادھر کریں یا ادھر کریں تو انشاءاللہ الرزیز آپ دیکھیں گے کہ ادھر سے بھی فون آ رہے ہیں ادھر سے بھی رشتہ آ رہے ہیں پھر سب سے بڑی جو خوشخبری ہے آپ کے لیے بات تمانیت کا باعث ہے وہ یہ جو رشتہ آئے گا وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے خیر لے کر آئے گا رشتے تو ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں دیکھا کتنے مسائل بن جاتے ہیں طلاقیوں ہو جاتے ہیں بچے ہو جاتے ہیں بچوں کی لڑائیاں پڑ جاتے ہیں جائدار کی لڑائی بائی لیکن جو صورت فاتحہ کے توصل سے برکت سے رشتہ ہوگا اللہ آپ کا جوڑ وہاں لگائے گا جس کے پاس دین بھی ہوگا جس کے پاس دنیا بھی ہوگا تو تمام حضرات کو ان دونوں عمال کی اجازت ہے جس کو آپ جا کر بتائیں اس کو بھی اجازت اللہ رب العزت جو کہا سنا قبول و منظور فرمائے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وہ جو تمام عمال صورت فاتحہ کے میں نے عرص کی ہیں اللہ ان کے تمام فیوز و برکاست ساری اپن کو فیض یاب فرمائے بلخصوص سننے والوں کو جو اس دنوں نے ظاہری طور پر سننا جو سوشل میڈیا پر سنیں تمام حضرات کو اجازت ہے اللہ رب العزت جو تمام حضرات کو فیض یاب فرمائے سب کی پریشانی کو دور اطاق فرمائے جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپالوں میں ہیں ان کو شفائے کاملہ آجل اطاق فرمائے اس عمل کی برکت سے شفائے کاملہ آجل اطاق فرمائے وہ ماں باپ جو بچے بچیوں کے رشتوں کے بیسے پریشان ہیں اے اللہ اس عمل کی برکت سے یا اللہ ان کی پریشانی ان کو دور اطاق فرمائے دھنگ کے جھوٹ کر رشتے اطاق فرمائے اے اللہ ہماری حاضر جی کو قبول و منظور فرمائے اس محفل کے صدقے یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ جو سکھی آئیں ان کے سکھوں میں برکتیں اطاق فرمائے اے اللہ جو دکھی ہیں وہ دور اطاق فرمائے اے اللہ جو مانگا وہ بھی اطاق فرمائے جو نہیں مانگ سکے یا اللہ بھی مانگی اطاق فرمائے ربنا تقبل منا انتا انتا السمیع علیم و دو علینا انتا انتا طوال رحیم وصلہ اللہ تعالی لہ حبیبی خیر کر بھی محمد اصبا علی با صحابی اجمائین برحمت کا یا رحمت اللہ